شہر کے محافظ خود غیر محفوظ شہر سے دو سرکاری گاڑیاں چوری رنگ نوٹ پولیس کی سرکاری گاڑی چوری ہو گئی چور گاڑی کے ساتھ سرکاری وائرلیس سیٹ بھی لے گئے واقعہ تھانا کانا کے علاقے گلجومتہ گوئی چکر کے قریب پیش آیا چوری کا مقدمہ سرکاری مدیت میں تھانا کانا میں درج اس روٹ سے چور فائر برگرڈ کی گاڑی لے گئے چور پندرہ منٹر تک فائر ٹینڈر کو لے کر اعتراف کے علاقوں میں گھونتے رہے گاڑی کی سیسٹی میں فوٹیج سامنے آگئی ہیڈ فائر مین زفر اقبال کی مگایت میں مزنگ پولیس نے مقدمہ درش کر لیا پونستہ حال فائر ٹینڈر کا سرکاری نہ لگا سکتی کام بعد میں ہوگا پہلے ٹک ٹوک بنائیں گے میو اسپتال کے ملازمین نے مریضوں کو بے آسرہ چھوڑ دیا دورانے ڈیوٹی ٹک ٹوک بنانے کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی ڈیوٹی سپروائزر فیاس نے ڈیوٹی کے دوران ٹک ٹوک ویڈیو بنائی وارڈ، اٹینڈنٹ، عبرار لیاقت اور شاہد شہزاد کی بھی ویڈیو منظر عام پر آگئی دونوں ملازمین کو نوے روز کے لیے موتل کر دیا گیا ایم میس میو اسپتال کہتے ہیں اسپتال انظامیہ نے پیڈا ایک کے تحت کاروائی شروع کر دی ہے میو اسپتال میں آئندہ کوئی بھی ملازم ٹک ٹوک نہیں برائے گا بشلی کے بلو میں ہنشوبہ اضافہ شہری صرف احتجاج واحدت روڈ پر علاقہ مکینوں کا لیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف ناربازی مظاہرین نے بشلی کے بل جلا دیئے احتجاج کے باعث واحدت روڈ پر ٹرافک بلوک مظاہرین کا بشلی بلو میں ظالبانہ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارشی پانی سے گندگی ہی گندگی جو ہر ٹاؤن کے علاقے وفاقی کالونی میں تاپن پھیلنے لگا بارشی پانی جمع ہونے سے ڈنگی لاروہ کی افضائش بڑھنے کا خدشہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار علاقہ مکین پر اشاند مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری بجلی چار روپے 69 پیسے فیڈ یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے کی مہانہ فیول ایڈیشمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست 31 اگس کو نیپرا میں سمات ہوگی ڈالر کے مقابلے میں روپیا مستحق سونے کی قیمتوں میں زبردست کمی روامان سونہ 17,800 روپے فی تولہ تک سستا ہو گیا چاندی کی قیمت 135 روپے فی تولہ تک گر گئی 24 کے رات سونے کی قیمت 14,800 روپے فی مقابل پی امران خان کی تقریر لائیو نشر کرنے پر پابندی آئد کر دی اعلامیہ کے مطابق پی امران آرڈینس 2002 کے سیکشن 27 کے تحت پابندی لگائی گئی امران خان اپنی تقریر میں ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات آئد کر رہی ہیں وزیراعلا پنجاب کا اسلے کی نمائش کرنے والے ناصر کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا ہوگی اسلے کی نمائش پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے آئی جی کو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر قانون کے تحت کاروائی کی ہدایت وزیراعلا پرویزلائی سے گجرات سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی کی ملاقات چوہدری پرویزلائی نے کہا کہ امران خان کو ہی اپنا وزیراعظم مانتا ہوں امران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے ایف ای ای کا منی لانڈرنگ تحقیقات کے لیے الگ ونگ بنانے کا فیصلہ منی لانڈرنگ کیسز کی تحقیقات کے لیے الگ تھانے قائم ہوں گے منی لانڈرنگ اور فیرنس ٹیررزم کیسز کی تحقیقات الگ ونگ کرے گا کابینہ ڈویجن نے الگ تھانوں کی سمری منظور کرنی ایف ای 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 میں نئی بھرتیوں کا معاملہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے ستائیس امیدواروں کی بھرتی کی سفارش کر دی ستائیس امیدواروں کو بطور انسپیکٹر انویسٹیگیشن آفیسر تائیونات کیا جائے گا پنجاب سے چودہ سن پانچ اور خیبر پکتوں کوہ سے تین امیدواروں کا تعلق ہے آزاد جمہو کشمیر گلگت بلوتستان پاٹا اور بلوتستان سے ایک ایک امیدوار بھرتی ہوا موسمِ گرمہ میں بھی گیس سارفین کی مشکلات کم نہ ہوئیں شہر کے بیچتر علاقوں میں گیس کی بندش اور پریشر میں خمی کی شغائیات مختف علاقے دن بر گیس سے محروم رہنے لگے بارٹی گیٹ، چیرہ مالاز، شادباغ، سبززار، اکوال ٹاؤن میں گیس بند رہنا معمول بن گیا گیس کی بندش کے باعث شہری ناشتہ اور کھانا بازار سے لانے پر مجھو ترکاری سکولز میں تعلیمی نظام متاثر گریڈ سترہ سے اوپر دس ہزار پوسٹے خالی ہونے کا انکشاف سترہ اور اوپر گریڈ کی اٹھاون پیسک کے قریب اسلامیہ پر نہ کی جاؤ سکی گزشتہ تین سالوں سے اسافضہ کی بھرتیاں نہ ہو سکی گریڈ سترہ کے ہیڈ ماسٹر کی دو ہزار تین سو سزائے پوسٹے خالی ہیں حکومت قواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے پرازم قواتین کو عزت ترقی اور تحفظ دیں گے وزیرالہ پنجاب کی پی ٹی آئی کی قواتین عراقین قومی اسمبی سے ملاقات میں گفتگو وقت کا وزیرالہ کے عوامی پلاہ کے کاموں کو زبردست الفاظ میں انخراج تحسین لہور چیمبر الیکشن کے حوالے سے انجمن تاجران لہور کا ہم اجلاس کی صدارل صدر انجمن تاجران لہور مجاہد مقصود بڑھنے کی کمیٹی میبران کی چیمبر الیکشن کے حوالے سے سفارشات پیش انجمن تاجران پی آف پاؤنڈر الائنس کی بھرپور ہماری کا اعلان صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑھ کہتے ہیں پی آف پاؤنڈر الائنس تاجروں کی آواز ہے پی آف پاؤنڈر نے تاجر برادری کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا پیارات سے تجاوز کرنے پر ایکشن ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کاؤسر نے ایس ایچو گجرپورا کو مواطن کر دیا انکوائری میں ایس ایچو گجرپورا سمیت بیگر اہلکار قصور وار ثابت ہوئے ایس ایچو محمد افضل نے شہری پر جھوٹا مقدمہ درش کیا تھا جالی پولیس آفیسر اصلی پولیس کی ہتھے چڑ گیا لیاقت آباد پولیس کی کاروائی جالی آفیسر بن کر مٹرگش کرنے والے دو نوصر باز گرفتار آزم نامی نوصر باز خود کو سینئر پولیس آفیسر ظاہر کر رہا تھا اور بیڈمنٹن کے شوکین آفراد کے لیے اچھی خبر باغے جنا میں شہریوں کے لیے فری بیڈمنٹن کوٹ کی سخولت پراہم بچے نوجوان بڑے بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف بیڈمنٹن کا کھیل انسانی جسم کے تمام پہلوں کے لیے بہت مددکار ثابت ہوتا ہے